بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کریں گے عرب لوگوں کی طاقت اور عرب لوگوں کی قوت کے حوالے سے عرب لوگ جو بدوں عرب لوگ ہیں اتنے سٹرانگ کیوں ہوتے ہیں اور عرب لوگ جو ہے اتنے زیادہ مقوی اور طاقتور بدن کیوں رکھتے ہیں خاص کر مکہ مدینہ کی سرزمین عرب کے جو حبشی حضرات ہیں ان کے بدن دیکھے جائیں تو اتنے زیادہ طاقتور کیوں ہوتے ہیں تو ناظرین آج ہم اسی عرب کے حوالے سے بات کریں گے تو عرب لوگ جو ہے اتنے زیادہ مضبوط بدن کیوں رکھتے ہیں تو ان کے حوالے سے کچھ ہم عرض کرنا چاہیں گے تو کوشش کریں کہ ویڈیو کو اینڈ تک پورا ضرور واج کریں تو ناظرین ایک صاحب ہمیں ملے وہ کہنے لگے کہ عرب کا جو بدو ہے عرب کے جو حبشی حضرات ہیں یہ جو چنہ سیاہ ہوتا ہے اور دوسرا چنہ سفید ہوتا ہے تو اس کا مزاج بادی ہے ناظرین سیاہ چنے کا تو یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے عرب کا جو بدو ہے عرب کا جو حبشی ہے اس کی طاقت اور فٹنس کا جو راز ہے ویسے تو بہت زیادہ راز ہوں گے کافی گزہیں کھائی جاتی ہیں کوئی ایک گزہ چنہ تو نہیں ہے بہرحال ان کی گزاؤں میں سے بہت بڑی گزہ جو ہے چنے کو یہ لوگ ناظرین اُبالتے ہیں پانی کے اندر پہلے اسے بارہ گھنٹے پانی میں نمک ڈال کے بھگو دیتے ہیں بھگونے کے بعد اس کو دھوپے رکھ دیتے ہیں اور پھر عرب حضرات جو ہے پھر چنے کو جو ہے اُبائل دیتے ہیں اُبال کے چنہ جس ٹم نرم ہو جاتا ہے تو عرب کا جو بدو ہے ناظرین چنے کا پانی پھینکتا نہیں ہے جس ٹم کوئی سبزی اُبالی جاتی ہے یا آلو وغیرہ اُبالی جاتے ہیں یا دال وغیرہ اُبالی جاتی ہے تو اس کا ہم لوگ جو ہے پانی پھینک دیتے ہیں عرب کا جو حبشی ہے اس کا پانی نہیں پھینکتا پانی جو ایک قسم کی یخنی ہوتی ہے تو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے ناظرین وہ پانی بھی پی جاتے ہیں عرب کے بدو حضرات جو ہیں وہ پانی بھل کے پہلے پیتے ہیں اور یہ چنے اس کے اُنپر سے کھا لیتے ہیں اس کے اندر تو ساری طاقت ہوتی ہے پانی کے اندر تو ناظرین یہ کالے چنے جو ہے یہ اگر کوئی لوگ باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں اگر کوئی لوگ ایکسرسائز کر کے بدن اپنا مضبوط کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی لوگ جو ہے سستی گزہ اور بہت بڑی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں سستی گزہ سے تو کالے چنے سے بڑھ کے کوئی طاقتور گزہ نہیں ہے ناظرین یہ گوشت کا نعمل بدل بھی ہے اور گوشت کے اندر جو وٹامن پائے جاتے ہیں حیاتین اور کیلشم پائے جاتا ہے جو گوشت کے اندر جو آئرن پائے جاتا ہے اور جو فولاد پائے جاتا ہے وہی ناظرین چنے کے اندر بھی پائے جاتا ہے تو چنہ گوشت کا نعمل بدل بھی ہے اور سستہ بھی ہوتا ہے خاص کر چنے سیاہ استعمال کیے جائیں تو اس سے بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے تو ناظرین آج ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرب لوگوں کی فٹنس کا راز جو ہے عرض کیا ہے عرب کے جو بدو ہیں عرب کے جو حبشی ہیں اتنے بڑے بڑے بدن رکھتے ہیں اتنا جو ہے مضبوط جسم رکھتے ہیں اور ان کی عورتیں دیکھیں تو عورتیں بھی اسی صاحب سے ہیں اور بچے بھی اسی صاحب سے ہوتے ہیں ناظرین تو بہت زیادہ کافی نا سٹرانگ جسم ہوتے ہیں ان کے تو یہ مجھے عربوں کے اندر رہنے والے ایک خاص آدمی جو ہے ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے اس آدمی نے تو اس نے کہا عرب کے جو بدو ہیں عرب کے جو حبشی ہیں وہ یہ گزہ استعمال کرتے ہیں چنہ جو ہے ان کی فیورٹ اور پسندیدہ گزہ ہے تو بہت ہی طاقتور گزہ بھی ہے مکوی بھی ہے مکوی بھا بھی ہے اور جو لوگ عورت کے قابل نہیں ہیں بیوی کے قابل نہیں ہیں وائف کے تو وہ لوگ بھی اگر یہ کھائیں اگر بھڑے کھائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی چپان ہو جائیں گے ہاں اگر کوئی بھڑی عورت کھا لے تو وہ بھی جو ہے بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گی تو ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی تو جاتے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر اچھی لگیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سواب کی نیا سے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فیدہ ہو تو ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی اچھی سے اچھی ویڈیوز کے ساتھ تو کومنٹ باکس میں اپنی آرہا سے ضرور نوازیے گا ہمیں تو کومنٹ باکس میں اچھی ویڈیوز کے ساتھ